اسلام علیکم جی اب تک کہ اطلاعات کے مطابق دو ویڈیوز جو ہیں وہ بڑی وائرل ہیں ایک ویڈیو کے اندر آہ نائنٹی ٹو نیوز کے ملازم جن کے بارے میں خدشہ ہے اطلاع ہے کہ وہ ابھی تک چودری رشید کے پی رول کے اوپر ہیں اور اس وقت امریکہ کے اندر بھی ان کو ان کی تنخواہ جا رہی ہے ڈالروں میں یہ خدشہ خدشی کا اظہار کیا جا رہا ہے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا نام ہے یہ الزام لگا رہا ہوں لیکن یہ مارکیٹ کے اندر ہے کہ وہ ابھی تک ان کے پی رول کے اوپر ہیں ایک ویڈیو ان کی تھی محید پیرزادہ صاحب کی یہ ان کی وجہ شورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے والد صاحب جب متحدہ عرب امارات میں ایک حسبتال میں فوت ہوئے تو بقول ان کے اپنے جنہوں نے ہمارے ایک مشترکہ دوست کو بتایا کہ میں نے کہا کہ بعد میں کون جا کے عدالتوں میں دھکے کھاتا پھرے گا تو انہوں نے مرے ہوئے باپ کے جو انگوٹھے تھے وہ جائداد کی کاغذات پر لگوا لیے ان کا کہنا ہے کہ ان کی سسٹر بھی پاس موجود تھی جبکہ ویڈیو کے اندر ان کی سسٹر جو ہیں وہ پاس موجود نہیں آ رہی یہ انگوٹھے لگوا آ رہے تھے تو وہ مریضوں کے اوپر کیمرے لگائے ہوتے ہیں وہاں پہ ہسپٹل انتظامیہ نے سی سی ٹی وی کیمرے تو انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر دیکھا کہ ایک انیویول ایکٹیوٹی ہے یہ ایک غیر معمولی سرگرمی جو ہے وہ ایک لاش کے ساتھ ایک شخص کر رہا ہے تو انہوں نے ان صاحب کو بلایا اور پوچھا کہ آپ یہ کیا حرکت فرما رہے تھے انہوں نے آئیں بائیں شائن کیا انہیں شک ہو گیا انہوں نے تلاشی ولاشی لی تو وہ کاغذات ان کی جائداد کے کاغذات جو تھے وہ ان کی جیب میں سے نکل آئے ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ محید پیرزیادہ صاحب کو وہاں پہ پکڑ لیا گیا پکڑ کے بند کر دیا گیا اور بند کرنے کے بعد پھر حکومت پاکستان نے بداخلت کی اور کہا گو ساڑا بڑا ٹی وی انکر ہے گاجے محید پیرزیادہ صاحب وہ چیز ہیں جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے دودھ پلا پلا کے پالی ہمیں بھی جب گرفتار کرنے سے پہلے بلا کے سمجھاتے بجاتے ہیں نا ہمارے دوست تو ہمیں بھی جب بلانے کے لیے سمجھانے کے لیے بلایا جاتا تھا تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آپ کا کیلبر محید پیرزیادہ سے تھوڑا نہیں ہے آپ اس جگہ پہ کیوں نہیں ہیں ہمیں کہا ہی سانو معافی دے دے اسی اس جگہ تو نہیں ہونے ٹھیک ہے ساڑھے والا صاحب ساڑھے تو خوش گئے نہیں ساڑھے کامیابیاں تو خوش گئے نہیں ساڑھے خدمت تو خوش گئے نہیں سانو اے ہی کافی ہم نے ان کے انگوٹھے نہیں لگوانے اس کے اوپر جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے کرنل صاحب ان کا بقاعدہ موڈ آف ہو گئے ٹھیک ہے جب میں نے آگے سے یہ کہا جو آپ نے پھر نہیں نہ رہندا سر وہ نکل جاندہ موڈ تو تو میرا مطلب ہے کہ وہ بتاتے تھے کہ یہ ہوتا ہے جنرلسٹ اس طرح ہونا چاہیے جنرلسٹ کو دیکھیں کیسے وہ انگریزی بھی لکھتے ہیں فر فر کیسے وہ جناب یہ کرتے ہیں تو یہ محید پیرزیادہ صاحب جو ہیں یہ وہاں پہ کسی محفل کے اندر شاید وہ شرمن ہے وہ ان کا ایک بیراخل کانگریسمن ہے اور یہ شرمن صاحب جو ہیں یہ بہت وڈے راگباز ہیں یہ پاکستان کے خلاف بظاہر کوئی بھی پارٹی بول رہی ہو تو یہ اس کو کندہ دینے پورٹ پہنچ جاتے ہیں تو شرمن صاحب جو ہیں آج کل چونکہ پی ٹی آئی بہت زیادہ پاکستان کے خلاف بک بک کر رہی ہے تو شرمن صاحب کے بیشتر جو ووٹرز ہیں مجورٹی ان کی کانسیچوینسی کے اندر وہ انڈین نیاد ہیں تو ان کے ووٹوں کے لیے وہ پاکستان کے اندر کوئی بھی تطونی لگانے سے باز نہیں آتے ہیں اور انٹی پاکستان یا انٹی پاکستان گورنمنٹ یا خاص طور پر انٹی پاکستان آرمی جو ہوتے ہیں ان کو بارتے ہیں تو پہلی ویڈیو ان کی ہے جو یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جو میرے جان کو بہت خطرہ ہے میرے پہ حملے ہو چکے ہیں پوری گفتگو کا مہور یہ ہے کہ مجھے پانچ لوگوں نے ایف بی آئی سے انٹرویو بھی کیا ہے یعنی جن کو میں نے شکیت لگائی ہے دو مجھے جناب انہوں نے محافظ بھی دے دی ہیں کہ میرے اوپر حملہ نہ ہو جائے مجھے قتل کرانے کی ساتھ چوری ہے یعنی کہ پاک فوج جو ہے یا اس کا جو ایکسٹینشن پاک فوج کا جو ایک حصہ ہے آئی ایس آئی وہ مجھے یہاں پہ قتل کرانے کی کوشش کر رہی ہے اور میں یہاں پہ بہت بڑا کوئی مر کا سر انجام دینے آیا ہوں مطلب کہ آپ کردار دیکھیں نا لیکن پھر اس بات کے اوپر اتمنان بھی ہوتا ہے کہ پاک فوج دا رزق پتہ نہیں کی ہے جیڑا یہ نا رزق تے پال دا ہو انہوں گالائیں کر دا ٹھیک ہے نا اب بنیادی طور پہ کہا جا رہا ہے بنیادی طور پہ کہ یہ لنکس جو ہیں یہ چکوال تک جاتے ہیں کیونکہ جو اس وقت بھی چکوال سے آپریٹ ہو رہے ہیں نیوز چینل ان کے اندر بنویں بھی آتا ہے اور بول بھی آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ چینل جو ہیں ان کا کانٹنٹ جو ہے وہ چکوال میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے آپ کو پتا چکوال میں لطیف حال میں کون صاحب مقیم ہیں تو یہ ان کا کنیکشن ہے ٹھیک ہے بیسیکلی ان کا ایسٹ ہے اور یہ چودی چی دیدہ کو کڑ گیڑا ہے نا اس دی اتنی اوقات نہیں ہیں کہ وہ اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ اب یہ چودی چی دا کون ہے چودی چی دا او ہے کہ جب آئی ایس پی آر نے بلایا تھا لوگوں کو یہ بتانے کے لیے موجود آئی ایس پی آر جناب چودری احمد شریف صاحب نے ویسے چودری بات چلے کے دنے احمد شریف چودری لے کے دنے لیکن اسی پہلے چودری لہا دنے ٹھیک ہے اس طرح مطلب ہے پہلے تو ہی چودری نے بات چلی ہوئے ٹھیک ہے تو چودری احمد شریف صاحب نے جب طلب فرمایا تھا تو نارمل ہی ہوتا ہے میڈیا کے اندر کے ڈریکٹر نیوز چلا جائے سی ای او چلا جائے ایم ڈی چلا جائے اس طرح کی بریفنگ کے اندر جا کے پوچھائے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں چونکہ ان چولوں نے اپنے آپ کو مطبر بنانے کے لیے چینل لانچ ہی اس لیے کیا تھا کہ جب بھی کوئی اس طرح کا موقع آئے گا تو ہم اگے کوٹ پا کے جائیں گے ٹھیک ہے تو وہ صاحب وہاں پہ پہ پہنچ گئے اور اب جب انہوں نے کہا وہ جو بات ہٹ ہوئی اور وہ پھر یو تھی انہیں بڑی گھمائی اور پہت پورا پروپیگنڈا کیا فیض برگیڈ نے بیٹھ کے میڈیا کے اوپر کہتی اب عمران خان کا نام ہی نہیں لے سکتے وہ بات بیسیکلی شیدے سے ملک ہے شیدہ جو ہے نا اور شیدہ وہ کیڑا سی ایرب کیوزہ بلیکیا بھٹو کے سمانے میں جو چینی ڈیپوں پر ملتی تھی تو کچھ لوگ بلیک کرتے تھے تو فیصلہ باد میں اس کا باپ بلیکیئے کے نام سے مشہور تھا ماشاءاللہ بلیکیئے دے اولاد نے انہی ترقی کی تھی تو شوگر ملنا بنا لیا اندھنے ہپڑیاں ٹھیک ہے سٹیل ملنا بنا لیا بجلی چوری کار کار اپنی بجلی بنائی ان کی سٹیل ملتی میرے رکل چنیوٹ کے پاس یا اس طرح کے کسی علاقے میں ہے ٹھیک ہے آپ کو بڑی جلچسپ بات بتاؤں یہ جو چوری شیدہ اور مطلب کہیں چوری میدہ یہ سارے پراجو ہیں نا مدینہ والے آہو مدینہ شوگر مل والے یار تو یہ جو سائبان ہیں انہوں نے اپنی سٹیل مل لگائی کہ جناب ہم جو ہے نا اس کے لیے بجلی خود بنائیں گے تو بجلی جب خود بنائی تو پتا چلے کہ وائیویلٹی نہیں نکلتی پھر ایک کنسلٹنٹ کو بلایا گیا اسے کہا گیا کہ دیکھیں ہم یہ بنا رہے ہیں اور یہ سٹیل ہمیں مہنگا پڑھ رہا ہے اور جب ہم بنا رہے تھے بجلی خرید کے تو اس وقت ہمیں یہ سستہ پڑھ رہا تھا یہ بجا کیا ہے انہوں نے کہا سارے جانتے ہو بجلی تجھے چوری کار دیس ہو اہتے ہیں تجھے خود بجلی بنا رہے ہو وہ شکرہ وہ سٹیل میں چلی ہی نہیں کرچہ کر کے بیٹھے ہو اے اتنے ایک وڈے جیدہ یہ اتنے کے بڑے نامی گرامی اور عالی کردار کے جو ہیں اب بھائیوں کے لڑائی ہوگی آپس میں معنی کا تقسیم کر دو تو وہ سارا کچھ وہ مین مین جو تھے نا وہ گیشی یہ وہ سارا چھوٹے کو دے دیا وڈو نا جہاں وہ ذرا رنگ بازی رکھی ہے کہ مطلب کہ آہو رنگ بازی رکھی ہے ذرا تعلیمی دارہ بھی ان کے خیال میں رنگ بازی ہے نا ذرا میرا مطلب ہے کہ کردار تو سب کے ایس ایسا ہی میں نے کچھ کہا نہیں ہے جسے سمجھ آپ کہیں تو یہ وہ کریکٹر ہیں تو ان کریکٹرز نے محصوف کو پالا ہوا ہے اور یہ کریکٹر کانے ہوتے ہیں کسی بھی فیض امید کے کانے ہو سکتے ہیں میرا مطلب ہے کسی بھی انجم کے ندیم انجم کے کانے ہو سکتے ہیں چونکہ اس طرح کے جو دھو نمبریاں جنہوں نے کی ہوتی ہیں پھر مجھے خیال آ جاتا ہے یار میں کسی کی بچیوں کے بارے میں ایسی بات کیوں کہوں اس لیے چھوڑیں ٹھیک ہے تو یہ جو صاحبان ہیں یہ ایسے ہیں تو خیر جو مبینہ طور پر اطلاع ہے یہ خدشہ ہے کہ ابھی تک وہ جو ہے ان کی سپورٹ محید پیرزادہ صاحب کی جاری ہے جو وہاں پہ پاکستان کو پاکستان کی فوج کو پاکستان کی موجودہ حکومت کو گالیاں بک رہے ہیں اچھا دوجہ کریکٹر جو ہے نا جو نظر آیا ہے جس کا نام بیشتر لوگوں نے نہیں بتایا میں نے کہا یہ نیک کام میں ہی سر انجام دے دوں کیونکہ میں نے پتا کیا مطلقہ بندے کو فون کر کے اب بندہ کون ہے انہوں نے کہا جی سجاد برکی ٹھیک ہے اب سجاد برکی صاحب جو ہیں یہ یا تو عمران احمد خان عازی کی خالہ کے پتر ہیں کیونکہ ان کی ایک خالہ جو تھی وہ جنرل برکی کے ساتھ ویائی ہوئی تھی تو یا تو اس کے صاحب زادے ہیں یا پھر کوئی مامو شامو کے بیٹے ہیں لیکن یہ ان کے ننہالی قزن ہیں ٹھیک ہے اور ننہالی قزن آپ کا یہی چاچے خالہ اور مامو کا بیٹا ہی ہوتا ہے تو یہ عمران خان کے ننہالی قزن ہیں اب وہ اسی شرمن کو جس کو شرمن یہانی کبھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جناب آپ نے تین ارب ڈالر اٹھا کے عمران مجودہ حکومت کو دے دیئے جن کی ہومن رائٹس وائلیشن ہے فلانی فلانی فلانا یہ وہ ہے اور شرمن آگے سے مسکر آگے کہہ رہا ہے کہ ہم کسی خاص پارٹی کے ساتھ امریکن گورنمنٹ کبھی بھی اپنے آپ کو منسلک نہیں کرتی تو اس وقت شرمن صاحب کیوں مسکر آئے تو میں نے پھر پارٹی سے پوچھا کہ شرمن کیوں مسکر آیا اس کو تو شرم نہیں آتی تو وہ کیوں مسکر آیا انہوں نے کہا کہ جب عمران احمد خان نیازی اور پاکستان کی اسٹیبلیمنٹ یعنی کہ باجوا اور فیض حمید اکمک تھے ٹچ بٹنا کی جوڑی تھے تو اس وقت آپ تو مار کھا کے زبان بمبی کر کے پاکستان میں بیٹھے رہے تو اس وقت بھی پاکستان سے کچھ لوگ پاکستان سے باہر چلے گئے بھاگ گئے کیونکہ ان کو مارنے کی قتل کرنے کی کوششیں ہوئیں وہ پاکستان چھوڑ گئے اور وہ جب پاکستان چھوڑ گئے تو وہ وہاں پہ کوئی جب مل کے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے یا کسی کانگریسمنٹ سے جا کے ملتے تھے تو وہاں پہ ایک گروپ بنا ہوا تھا جو ہر کرنے اور شور مچانے اور نعرے لگانے کے لیے پہنچ جاتا تھا یہ سجاد برک کی ایک دفعہ اس طرح کا ایک گروپ ٹھیک ہے جناب حسین حکانی صاحب کی سربراہی میں اسی شرمن کو مل رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ عمران خان اور باجوے نے انہی پائی ہوئی ہے انہیں کہیں تھوڑا سا ہمارے گلے کے گیر جو ہے نا وہ گیرہ تنگ کریں بلکہ تھے یا نہیں تھے بارال حسین حکانی صاحب تھے یا نہیں تھے لیکن باقی کریکٹر تھے اسی طرح کے تو وہ ان سے مل رہا تھا تو جب یہ مل رہا تھا تو سجاد برکی ساتھ میں اپنے پی ٹی آئی کے گنڈے بدماش کنٹوٹے لے کے ان پہ حملہ آور ہو گیا اور شرمن ہو جارہا شہود مچاتا رہا گیا انہوں نے تکے تکے دیئے مطلب کہ پھینک دیا ٹیبلیں الٹا دیئے وہ سارا کچھ کر دیا آپ مقافات عمل دیکھیں یہی سجاد برکی صاحب جو ہیں اب اسی شرمن کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے صاحب زیادتی ہو رہی ہے اور وہ آگے سے مسکر آگے سن رہا ہے چولہ میں نے نہیں پتا تو ارنال کی نیک زیادتی ہو رہی ہے اور آپ لوگ کس طرح میرے اوپر حملہ آور ہوئے تھے تو اب وہ جو سجاد برکی صاحب جو ہیں جو جنرل برکی صاحب کے صاحب زادے ہیں اور یا ہاں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ وہ جنرل برکی صاحب کے صاحب زادے ہیں وہ اس وقت جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ شکایتیں لگائے پائے جا رہے ہیں تو یہ دو ویڈیوز جو ہیں یہ وائرل کی ہیں پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی سے زیادہ کی ہیں پٹواریوں نے اور پٹواریوں سے زیادہ کی ہے اسلام آباد کے ہمسائے میں ایک شہر واقعہ ہے وہاں کے لوگوں نے ٹھیک ہے اور پائے جا رہے ہیں میں میسیج یوتیوں تک محدود رہنے دیتے ہیں آپ نے ہار پٹواری کو سنوایا ہے تدقید کے نام کے اوپر یہ بیسیکلی آپ نے ان کی سہولتکاری کی ہے ابلاغیات کے اندر اس کو ہم سہولتکاری کہتے ہیں نیگٹیو پروپیگنڈا اس کو کہتے ہیں جو اتنا ہی محسر ہوتا ہے اور اتنا ہی پرپس سرب کر رہا ہوتا ہے جتنا پوزیٹیو پروپیگنڈا ہوتا ہے آپ کو جب وہ کام نہیں آتا وہ آپ کیوں کرتے ہیں یہی گالکار کہ میں پچھلی دفعہ مار کھا دی سی آئندہ بھی لگتا ہے یہی بات کرنے سے مار پڑے گی کہ پہنے جو کام آپ کا نہیں ہے وہ آپ کیوں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ابلاغیات آپ کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ ون سائیڈڈ آرڈر دینے کے قابل ہوتے ہیں اور ابلاغیات جو ہوتا ہے وہ سرکل ہوتا ہے آپ یو گیو می میسیج آئی گیو یو فیڈ بیک آپ فیڈ بیک کے تو کبھی قائل ہی نہیں رہے آپ کے ادارے کے اندر آپ کے ادارے کے اندر ون سائیڈڈ حکم جانا ہوتا ہے اور اس کو امپلیمنٹیشن ہوتی ہوتی ہے اور امپلیمنٹیشن کوئی فیڈ بیک سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے نا یو گیو می میسیج آئی گیو یو فیڈ بیک ایک ینگ کیپٹن کی شادی ہو گئی اور کیپٹن صاحب جو تھے وہ مطلب کے مطلب پہلی رات کے بعد صبح اٹھے اور انہوں نے اپنے اردلی کو طلب فرمایا اتوار کا دن تھا اتوار کو چھٹی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جوان ہم نے شادی بنایا تو یہ خاتون ادھر رہے گی ٹھیک ہے یہ ہماری بیگم صاحبہ ادھر رہے گی ان کو ایک فریج کی ضرورت ہے تو یہ لو پکڑو بیس روپے اور جا کے بزار سے فریج لے کے آو اس نے سلوٹ مارا بیس روپے لے کے چلا گیا ٹھیک تو وہ جو خاتون تھی جس کا پہلا دن تھا اس نے کہا شبل آزم بیر پہا کڑا فریج جاندہی اس نے کہا آپ بسپلن دیکھو اس کو جو کہا گیا وہ اس کے اوپر چل اس نے عمل کر دیا اب جوان ہے اردلی ہے وہ سائیکل چلاتا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ یار شاید بیس روپے کا فریج آتا ہوگا تو اس لیے صاحب نے مجھے حکم دیا ہے نا تو وہ جا رہا ہے اس کے بابیود کے توہارے اور دکانے پانے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈسیپلن ٹھیک ہے تو سر اس ڈسیپلن کے اندر موجودہ دور کی ابلاغیات جس کے اندر فاسٹ سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے وہ نہیں ہو سکتی توڑی مہربانی تو بہرحال جی یہ دونوں اصحاب جو ہیں یہ اس وقت جو ہے یہ پوری طرح فل تھراؤٹل جو ہے وہ موجودہ حکومت کے اوپر چڑے ہوئے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اس طرح وہ پریشرائز لا کے عمران احمد خان نیازی کے لیے موجودہ سیٹ اپ میں کوئی سپیس نکال سکتے ہیں جس پہ کم از کم عمران احمد خان نیازی کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے کپڑے بھی نہ دے ساتھیں آن دے ان کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے انہیں نہ ہل کر دیا جائے لیکن انہیں جیل نہ بھیجا جائے شاید ایسا ممکن نہیں ہے اس لیے فل تھراؤٹل چلے گئے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اطا کرے